اسلام علیکم اویس لیاس ایڈوکیٹ لاوز سیٹی پاکستان آپ سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈاور سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور ڈاور سرٹیفکیٹ کیوں بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں ڈاور سرٹیفکیٹ جب تک ڈاور سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اس وقت آپ اپنے آپ کو طلاقی آفتہ نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے ڈاور سرٹیفکیٹ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ اپنی بیوی کو جو ایکس ہو جاتی ہے اس کو اس کو سٹام پیپر پہ یا جیسے بھی لکھ کے ورسائب پہ ایمیل پہ اس کو طلاق بھیجیتا ہے وہ کنسیڈر کر لیتی جی مجھے طلاق ہو گئی ہے یہ طلاق کمپلیٹ طلاق نہیں ہے جب تک آپ کو افیکٹنس کا سرٹیفکیٹ جو کمپیوٹرائیز سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اب موسٹلی لوگ جو غلطی کرتے ہیں میری بہنیں بھی زیادہ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کھاون نے طلاق دے دی چلے یہ طلاق ہوگی وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ لیے بغیر آگے نکاح کر لیتی ہیں جب ان کو نکاح ریجسٹر کنانے کے نادرہ میں جاتی ہیں تو ادھر اس کے پہلی اسمن کے نام کے ساتھ ان کا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانے کی وائف ہے اس کے اتنے بچے ہیں تو مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے پر بہت زیادہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں ایون لوگوں نے جو پاکستان سے باہر ہیں انہوں ان کو بھی کئی جنہوں کی طلاق ہوگئی انہوں نے ادھر جا کے شادی کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی مارے پاس سٹائم پیپر ہے سٹائم پیپر سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کمپیوٹرائیز سرٹیفکیٹ جو یونین کونسل سے حصے ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو اور اس کے بعد اس کو ناظرہ میں سیگمٹ کروانا ہوتا ہے یہ سٹائم پیپر حاصل کیا کیسے کیا جا سکتا ہے اس سٹائم پیپر کے لیے اگر خاند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اس کو اس نے سٹائم پیپر پر یا سادے کاغنس پیجے سے بھی اس نے طلاق لکھ کے اس کو بھیج دی ہے ٹھیک ہے بیوی جو بیوی عورت ہے وہ انتظار بھی کر سکتی ہے کہ شاید صلاح ہو جائے اگر صلاح نہیں ہوتی وہ خاند اس کو پھر طلاق بھیج دیتا ہے اگلے مہینے بھیج دیتا ہے یا پھر اگلے مہینے کیونکہ ہر مہینے اگر کوئی طلاق دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو اب لاؤ میں یہ ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق بھیجیں ایک طلاق اس مہینے پھر اگلے مہینے پھر اس سے اگلے مہینے ٹھیک ہے مگر پاکستان میں ابھی تک جو طلاق سلاسہ ہے جس کو ڈاووز 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 یا وہ کہتا جی میں تین طلاقے تمہیں دے دی یا طلاقے سلاسہ تمہیں دے دی اس کے اوپر law rigid ہو گیا اس کے اوپر سزا ہے مگر ابھی بھی بہت بہت ہی ریر کسی کو اگر سزا ہوئی ہوگی اس میں ہوئی ہوگی طلاق سلاسہ ہے مگر پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہن لگایا مگر پھر بھی لوگ یہ دیتے ہیں تو طلاق کا certificate حاصل کرنے کے لیے اگر خانون نے بیوی کو طلاق گئی دی ہے پہلا نوٹس بھی وائف پہلے نوٹس کے اوپر بھی یونین کونسل جا سکتی ہے کہ جناب یہ میرے خانون نے مجھے طلاق بھی دی ہے وہ سبمٹ کروا سکتی ہے ٹھیک ہے وہ خانون کو بھی بلائیں گے ان کو صلاح وغیرہ کرانے کی کوشش کریں گے اگر خانون صلاح نہیں کرتا یا بیوی صلاح نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے تو خانون کو دوسری طلاق دے دے گا اب ہر مہینے پھر تیسری طلاق دے 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 گا ایسے نوے دنوں کے بعد وہ طلاق ہو جاتی ہے ایسا ٹکٹ مل جاتا ہے اب ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں جناب ہماری طلاق کو تین سال ہو چکے ہیں جی کہ طلاق ہو گئی ہے ٹھیک ہے تین سال ہو گئے اب یونین کونسل بارے پھر تین مہینے کا ٹائم لیتے ہیں جی وہ کیوں تین مہینے کا ٹائم لیتے ہیں دیکھیں جب بھی طلاق ہو گئی ہوتی ہے نا جب بھی آپ یونین کونسل میں ابھی اپلائی کر دیں جس کو ہے چاہے وہ چھے مہینے بعد کرے چاہے وہ پانچ سال بار کرے دس سال بار کرے یونین کونسل کا ایک پروسیجر ہے جو قانون نے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس بھی اپلیکشن آئے گی آپ نے اس کو نائنٹی ڈیز میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا نائنٹی ڈیز اس لیہ ہوتی ہیں جناب کہ وہ اگر طلاق میں کوئی گنجائش ہے وہ خاند کو بھی بلاتے ہیں کہ آپ آئیں دیئے اگر پر صلا کی گنجائش ہے کیونکہ گھر ٹوپنا اچھا نہیں ہوتا تو صلا کی گنجائش کو یا مسالت کو وہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جب نہیں ہوتا تو وہ نوے دن کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں بغیر سرٹیفکیٹ ایشو کیے بغیر میرا ذاتی مشہور ہے ٹھیک ہے آپ کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے دوسری شادی کرنے والے بھی جو مرد ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر طلاق کا خالی نوٹس بہید ہیں اس سے بھی کام ہو جائے گا کام ہو تو جائے گا مگر جب تک طلاق محصر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے ایک نوٹس کے بعد آپ کی صلاح ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک ایفیکٹنس کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل نہ جائے ٹھیک ہے تب تک آپ طلاقی آفتہ نہیں ہے اور اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے اس کو طلاق کا سرٹیفکیٹ ایفیکٹنس کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے ٹھیک ہے نا اسے چاہیے اگر عورت ہے اسے چاہیے کہ وہ جا کے نادرہ میں اپنا اس کو اپلیکیشن کو جمع کروائے کہ جناب میری اس کے شاد شادی تھی اس کا نام ختم کر کے ہسمن کی جگہ اس کے فادر کا نام کر دیجئے یا ڈریکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ میں نیا شوہر کر رہی ہوں اب یہ میرے نئے شوہر کے ساتھ میریج کے ڈاپرمنٹ ہے تو اس شوہر کا نام ختم کر کے لئے آدمی کے لئے گر اس نے طلاق دے دی ہے اور اب وہ خود نادرہ میں جائے اپنا اگر آئی ڈی کارڈ اس نے اپ ڈیٹ کروانا ہے ادھر اس کی بیوی کا ریکارڈ ایکس کا ریکارڈ آ رہا ہوگا ساتھ ڈاورس سرٹیفکیٹ لگا ہے کہ جناب یہ میری ایکس ہو چکی ہے اس کے وہ ریکارڈ سے اس کی جو ایکس وائف ہے اس کا ریکارڈ ختم ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے بتایا ہے آپ اس کو آپ کے سوالوں کا جواب آگے ہوں گے اگر کسی کو بھی آہ کسی بھی قسم کا کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کوئی confusion ہے تو آپ مجھے نیچے comments میں آپ مجھے questions کر سکتے ہیں میں ہماری آہ website ہے آپ وہاں پہ جا کے مجھے contact کر سکتے ہیں WhatsApp ہے آپ مجھے وہاں پہ contact کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی question ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ پہ شکریہ اللہ حافظ